بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے کل یہ جانا کہ سہلی کا کھانا بابرکت کھانا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسے الغداء المبارک قرار دیا تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کے کھانے کے اوقات کیا ہیں تاکہ ہم اس کی پوری پوری برکت حاصل کر سکیں ہمارے ہاں سہلی کے کھانے کے اوقات کے بارے میں سخت افراد و تفرید کا رویہ پایا جاکا ہے بعض لوگ تو بہت جلد سہلی کرنے پر زور دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں ایک ڈیڑھ بجے اور اس کی وجہ سے پھر وہ بعد میں تنگی کا شکار ہوتے ہیں کہ سہلی کر کے تو فارغ ہوگے اور فجر میں بھی آدھا پونہ گھنٹا باقی تو پھر اس میں بعض لوگ تو فجر قضائی کر ہو جاتی ہے اسی مسئلے سے اور بعض لوگ جو ہیں وہ اتنا ڈیلے فرماتے ہیں اور اتنا اس کو ہلکہ لیتے ہیں کہ جب تک ازان ہو رہی ہے تب تک سہلی کرتے رہے جب تک ازان کی آواز کان میں آتی رہے اور جب تک چونٹی نظر نہ آ جائے تو تب تک سہلی کرتے رہے عجیب عجیب قسم کے موں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں یہ وہ باتیں جو ہم نے بس کہیں ہوئی ہیں کہ اصل نہیں ہے روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تو اس کے اوقات بھی اللہ کی طرف سے متین کرتا ہے تو سہلی کا وقت بھی متین کرتا ہے لہٰذا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں ارشاد ہوتا ہے تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو کر فجر کے وقت ظاہر ہو جائے عدی بن حاتیم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا لیا اور ٹکیے کے نیچے لکھ لیا اور رات میں اٹھ اٹھ کر دیکھتا رہا لیکن مجھ پر ان کے رنگ واضح نہ ہوئے جب صبح ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرہ ارز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی تاریخی اور دن کی سفیدی ہے یہ بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سولہ مسلم کی ایک ہزار نوے ابو دعوت کی دو ہزار تین سو اناسی تیرمزی کی دو ہزار نو سو ستر اور دارمی کی ایک ہزار چھ سو چورانوے سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ملال فجر کے لفظ ابتدان نازل نہیں ہوئے تھے اس پر لوگوں نے یوں کیا کہ روزے کا ارادہ کرتے تو ایک سیاہ اور سفید دھاگا اپنے پاؤں میں باندھ لیتے اور جب تک اتنی روشتی نہ ہو جاتی کہ دھاگوں کے رنگ نمائی ہونے لگتے سفید الکس یا دکھائی دینے لگتے تک تک یہ کھانا پینا بند نہ کرتے اس پر اللہ نے ملال فجر کے الفاظ نازل فرمائے اور لوگوں کو پتا چلا کہ اس سے مراد اصل میں دن اور رات ہیں یہ بھی بخاری کی حدیث ہے ایک ہزار نو سو سترہ مسلم کی ایک ہزار کانوے تحفت الاشراف کی چار ہزار سات سو اکتر بھی حدیث ہے تو آپ دیکھئے کہ اس سے مراد فجر کا وقت ہے اور فجر اور صبح صادق کا تلو تدائے فجر اور صبح صادق کا تلو یہ کٹھے ہی ہوتے ہیں اس لئے رمضان میں یہ احتمام کیا جاتا ہے مساجد میں بھی کہ فوراں ہی آزان دے دی جاتی ہے تلوے فجر کے ساتھ ہی صبح صادق کی آغاز کے ساتھ ہی اور کیلنڈر پر بھی صبح صادق کے آغاز کا وقت لکھا ہوتا ہے تو آپ اسے ایک دو منٹ پہنے کھانا بند کر دیں اپنے لیسیز کا احتمام کریں اور اٹھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے وہ آپ اپنی فیملی کے حساب سے اٹھ سکتے یعنی کہ آپ کے اگر دھرانا بڑا ہے تو ظاہر آپ کو ذرا جلدی اٹھنا پڑے گا اور اگر دو تین لوگوں کا بنانا ہے تو آپ آدھا پونہ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں یہ تو آپ اپنی سہولت کے مطابق سیٹ کریں گے خاتمہ جو ہے آپ جیسے تلوے فجر یا اتدائے صبح صادق جو ہے اتدائے فجر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے کلینڈرز میں اور آپ کو نیٹ پر بھی آپ روز کا روز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج صبح صادق کا آغاز کس وقت ہوگا تو صبح صادق کا آغاز جو ہے اگر فرس کریں وہ تین بچ کر دس منٹوں پر ہے تو آپ تین بچ کر پانچ شے منٹوں پر کھانا بند کر دیں بس اتنی سی باگر یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے صرف اس کو اہمیت دینے کی بات ہے اور آج کل تو ایک ایک بچے کے ہاتھ میں انڈروائیڈ اور آئی فون موجود ہیں تو اس پر تو آپ ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ سرچ کر کے تو اپنی اگلے دن کا شیڈیول جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ بہت جلدی کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شوا بلال رضی اللہ عنہ رات کے وقت ازان دیتے ہیں لہٰذا تم عبداللہ بن ام مکتوم کے ازان دینے تک کھانا کھاتے رہو یہ بخاری کی حدیث نمبر 622 ہے مسلم کی ایک ہزار بانوے تیرمزی کی دو سو تین ابن حبان کی تین ہزار چار سو انہتر دارمی کی ایک ہزار اکسو نوے تیالسی کی ایک ہزار آرسو انیس ابن خوزیمہ کی چار سو ایک اور تبرانی کبیر کی تینہ ہزار تین سو اناسویں حدیث ہے کیا حدیث ہے بہلا کہ بلال ازان رات میں دیتے ہیں تم لوگ ان کی ازان پر کھانا پینا مت چھوڑا کرو جب تک کہ ابن مکتوم ازان نہ دے اصل میں یوں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ازان دلوایا کرتے تھے کہ سہری کے وقت کا لوگوں کو پتا چل جائے فجر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریبا پندرہ بیس منٹ یہ آدھا گھنٹہ پہلے ازان دلوایا کرتے تھے اس کے بعد پھر جو ہے عبداللہ بن مکتوم ازان دیا کرتے تھے لہٰذا عمالشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کی الفاظ یوں ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے ازان دیتے دیتے تھے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عبداللہ بن مکتوم ازان نہ دیں تم لوگ کھاتے پیتے رہا کرو کیونکہ وہ صبح صادق کے تلو سے پہلے ازان نہیں دیتے یعنی کہ عبداللہ بن مکتوم صبح صادق کے تلو سے پہلے نہیں دیتے صبح صادق کے تلو پر دیتے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ صبح صادق کے تلو سے پہلے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ اس لیے تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ یعنی سہری کا وقت ہے سہری کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی اس کی فرمائی کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے یہ اذان دلواتے تھے بلال سے کہ اگر کوئی نفل وغیرہ میں مصروف ہے تو اسے پتا چل جائے کہ سہری کا وقت ہو گیا ہے لہذا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہری سے فالق ہوئے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو دریافت کیا گیا کہ سہری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے کتنا پہلے سہری کھانا شروع کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ پچاس آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہوتا تھا یہ بخاری کی حدیث نمبر انیس سو اکیس ہے مسلم کی ایک ہزار ستانوے ترمزی کی سات سو چار اور سات سو تین ابن ماجہ کی سولہ سو چورانوے آپ دیکھئے کہ پچاس آیتوں کے برابر فاصلے سے کیا مراد ہے ہماری طرح پڑھنا نہیں ہے آپ ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے صحابہ بھی ترتیل سے پڑھتے تھے تو ترتیل سے اگر پچاس آیتیں پڑھی جائیں تو وہی ویس منٹ سے آدھا گھنٹے کا ایک رف ٹائم بنتا تو یعنی اتنا معروف ٹائم جتنے میں ایک بندہ کھانا کھا سکے تو پندھنا بیس منٹ بہت ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اور اس کے بعد پھر تھوڑی سا وقفہ ڈال کے پانچ دس منٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اصل میں سہری کے وقت میں تھوڑا سا رکھ کر کھانا تھوڑا سا اس کو ڈیلے کرنا یہ بائیسے برکت ہے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیسے برکت قرار دیا حضر صحابہ بن سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سہری کھاتا اپنے گھر اور پھر جلدی کرتا تھا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو سکوں یہ بخاری کی انیس سو بیس نمبر حدیث ہے اور اس کا جو ہے انوان ہی یہی ہے کہ سہری کھانے کے بعد جلدی کرنا کہ صحابہ سہری آخر وقت کی طرف ہٹا کر کھاتے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کی جو انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے تو صحابہ تلوے آفتاب کے قریب کر کے سہری کھاتے اور ازان سے صبح سادی کے وقت سے پانچ دس منٹ پہلے فارغ ہوتے اتنا وقت ہوتا کہ سہری کھا کر نکلتے اور آ کر نماز میں شامل ہو جاتے یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا تو یعنی آپ جیسے جماعت میں تھوڑا وقت ہوتا ہے ازان کے فوراں بعد جماعت نہیں کھڑی ہوتی تو اپنی اپنی مساجد کے حساب سے آپ اتنا پہلے کھا سکتے ہیں وہی بات ہے کہ جیسے فرض کریں کہ تلوے آفتاب جو ہے وہ تین بج کر دس منٹ پر ہے تو آپ تین بجے یا تین بج کر تین چار منٹ پر سہری سفاری ہو جائے اور آرام سے وضو وغیرہ کر کے جب تک آپ مسجد میں پہنچیں گے آپ جماعت پا دیں گے